اس کو دیکھ رہی ہیں سو سب سے پہلے میں ڈاکٹر مومن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک اس کا میڈیکل اپریزل جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کریں تینکیو جی بسم اللہ احمان الرحیم دیکھیں اس طرح ہے جو ریپورٹ ہم لوگوں نے پڑھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ انویسٹیکیشنز ہوئی تھی اور یہ یاد رکھیں یہ انویسٹیکیشن تقریباً دو ماہ سے زیادہ وقفے کے بعد ہوا تھا اچھا ایک میڈیکل ٹرم میں ان کو جس ایج گروپ میں بوشہ بی بی ہیں وہ ینگ کہلاتے ہیں اور ان کے اگر کوئی پہلے سے ہسٹری نہ ہو تو اس میں کوئی اور چیز کو ایڈ کرنا کہ اس وجہ سے ہوا ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب اس انویسٹیکیشن میں جس کو یہ لے کر جا رہے ہیں اس میں دو چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انڈوسکوپی خاص طور پر کی گئی ہے انڈوسکوپی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک ٹیوب پاس کرتے اور آپ اندر سے میدے کو دیکھتے اور اندر سے جو آپ یہ سمجھ لے کہ جو کھانے والی نالی ہے اس کو آپ اندر سے ملاحظہ کرتے دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں دو چیزوں کو انہوں نے ذکر کی ہے ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایسوفیجائٹس وہ جو میدے سے اوپر جو ٹیوب ہوتی ہے اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں اس کے لور حصے میں ایسوفیجائٹس مینز کے وہاں پہ کوئی انفلمیشن ہوئی ہے انفلمیشن کو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسیڈ گیا ہے یا کوئی الکلائن یا کوئی ایسا کیمیکل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے اوپر کے لیئر کو جلا دیا ہے دکھا دیا ہے پھر دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹمک کے اندر کی لیئر ہے وہ بھی انفلیمڈ ہے اور سولن ہے اب اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں یہ یاد رکھیں ریپورٹ کے نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کلینکلی ایویلویٹ کریں کہ یہ جو ہم ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے کلینکلی جو مریض اپنی بتا رہے ہیں ہسٹری بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کئی کوریلیشن تو نہیں ہے اب جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو مریض کہتا ہے مجھے ایک کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز گئے گئے کہ اس کھانے کے بعد فوراں میری طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک دو جو نارمل ہاؤس ہول چیز ہوتی ہے ہارپے کس قسم کی چیز ہے اس طرح کی کوئی چیز کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ دی گئی ہے اچھا وہ اگر ہم جنرل ہی دیکھا جائے تو جو جو چیزیں آپ کو ہم ایز پویزن کر سکتے ہیں اس میں ایسیٹک ہو سکتا ہے الکلائن ہو سکتا ہے ہیوی میٹلز ہو سکتے ہیں اب اس میں یہ کومن چیزیں جو دی جا سکتی ہیں اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیا اور ان کا خیال تھا کہ خدا نہ خاصتہ ان کی زندگی کو کوئی پرابلم آ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بچانے والی بھی ہے لینے والی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا ہے تو جب انہوں نے کمپلین کی تو ان لوگوں کو ڈر لگیا یہ پکڑے گئے سارے تو جب پکڑے گئے انہوں نے دو ماہ سے زیادہ عرصے تک کوئی ٹیسٹ ہونے نہیں دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے تو جو آج انڈوسکوپی میں نظر آ رہا ہے وہ اس سے شاید دس گناہ بیس گناہ زیادہ نظر آتا تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹیسٹ کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں سمجھوں گا کہ کچھ ہوا تھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ اور بھی وجہات ہیں لیکن یہ پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی یہ پوائزننگ اس کی وجہ سے یا پوائزننگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ڈیفینٹلی ہو سکتی ہیں تو اگر میں ہسٹری لوں مریض کی اور میں ان ٹیسٹ کو دیکھوں دو ڈھائی مہینے بعد ہیں تو میں ضرور اس چیز کی طرف جاؤں گا کہ شاید پوائزننگ یا پوائزننگ کے بہت ہائی چانسز ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہاں اس وقت تک اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اس وقت بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لیور نیکروسز بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اور ساری چیزیں ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے ٹیسٹ پہلے ٹوڈی فور آورز میں کروانے پڑتے ہیں تو اگر ایز ایڈاکٹر جب میں ان چیزوں کو دیکھوں اور ان چیزوں کو ایویلویٹ کروں تو میں پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا خالی ریپورٹ ڈھائی مہینے بعد مینز ناثنگ اگر آپ اس کو اپنی ہسٹری کے ساتھ کر کے دیکھیں اور اس وقت کوئی فیزیکل ایگزامنیشن ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے ہم کر سکتے تھے تو میرے لحاظ سے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم پاکستان طریقہ انصاف والوں کو بہت سخت تشویش ہے اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے جو کہا ہے جو باتیں کی ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے اندر ایک وہ جو ہوتی ہے نا پتھان کی فطرت جو ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے مجھے جو مرضی کرتے ہو کر لو میں برداشت کرتا رہوں گا لیکن جس دن میرے گھر میں گھسے اس دن میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا یہ اس کے ایک فطرت ہے جتنے بھی پتھانے آپ ان سے پوچھ لیں ایک دفعہ ان کے گھر میں گھس کے دکھا وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں یا مر جائیں گے یا مار دیں گے وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں پتھانوں کی تو ان چیزوں کے لحاظ سے جب آپ ہمارے گھروں میں گھسنے شروع ہو جائیں گے اور جب آپ ہمارے گھر کی خواتین کو زہر دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بڑا سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سب لوگوں کو آپ کو ہم سب لوگوں کو ہمیں اس کو سیریسلی کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پروپر طریقے سے ان کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور ان کو ہم لوگ نے دیکھے ہمیہ نواز شریف صاحب کی جب پلیٹلٹس گر رہی تھی تو انہی کے ڈاکٹر آکے ان کو دیکھ رہے تھے انہی کے ڈاکٹر ان کے علاج کر رہے تھے اور اسی کے لیے وہ باہر چلے گئے تھے انگلینڈ چلے گئے تھے گئے تھے دس دن کے لیے آئے چار سال بعد ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہاں سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہم تو پاکستان سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے ہم کہتے پاکستان کے اندر ہی کراؤ لیکن وہاں سے کراؤ جہاں ہمیں ادبار ہو ڈاکٹر کے اوپر یہ بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے آپ بے شک اپنے ساتھ لوگ بٹھائی رکھو نا آپ کے بھی ڈاکٹروں کر کے دیکھ لیں انگلینڈ میں تو کوئی ہمارے ڈاکٹر نہیں تھے وہاں پہ تو جاتے ساتھ ہی ملکہ جہاز میں چڑھے تھے پلیٹ لے ٹھیک ہو گئے تھے تو وائی نوٹ دس سنگ سو اس چیز کے لیاس سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو لیک دیکھ کے مجھے تھوڑی سی تشویش ہے انویسٹیگیشنز کے اوپر کہ یہ جو چیزیں یہ شاید اس کے اندر کوئی فاول پلے ہو موسیقی